اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج آپ کے لیے کوئل فارمنگ کے مطلق ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بٹیر کی بہت زیادہ قسمیں ہیں تین چار کلر ہیں اس کے کالے بٹیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک گندمی کلر ہوتا ہے اس کے بعد یہ وائٹ سفیت بٹیر ہیں ان کی مارکیڑ کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ فینسی ہوتے ہیں اور لوگ شوک کے لیے رکھتے ہیں ان کو جو بلیک بٹیر ہیں یہ والے ان سے ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے ایک سو بیس روپے کا یہ ایک پیس سیل ہو جاتا ہے تو میں نے فارمر کو مشورہ دیا کہ وہ جو بلیک بٹیر ہیں ان میں سے ان وائٹ کو علیدہ کر لیں اور ان کو بریڈر بنائیں پنتالیس سے پچاس دن کے اندر جب یہ بریڈر بن جائیں گے تو ان کے اوگیٹر میں ان کے اندر رکھ کر ان سے بچے لیے جائیں گے اور اس کی جو نسل ہے اس کو بڑھایا جائے گا تو میرا یہ مشورہ ہے ان فارمرز کو جو کوئل فارمنگ کر رہے ہیں وہ وائٹ جو کوئل ہے سپید اس کو علیدہ کریں اور اس کی الگ سے جو نسل ہے وہ تیار کریں کیونکہ ہر بندہ فارمنگ کرتا ہے پیسے کے لیے اگر آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کرتے رہیں آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا اگر آپ سو کوئل کی فارمنگ کرتے ہیں تو چار ہفتوں کے لیے آپ کو تقریباً پچیس کلو جو فیڈ ہے اس کی ضرورت ہوگی پچیس کلو فیڈ کھا کر یہ تقریباً ایک سو دس پندرہ گرام تک پہن جائیں گے لیکن آپ نے اسے چار ہفتوں کے لیے نہیں پالنا آپ نے اسے پینتالیس سے پچاس دنوں کے لیے پالنا ہے اور ان سے انڈے لینے ہیں اسے پالنے کا جو میکسیمم خرچہ ہے وہ تقریباً تیس روپے ہے اگر آپ چار ہفتوں بعد اسے سیل کرتے ہیں تو ایک سو بیس روپے کا اگر یہ مارکیڈ میں سیل ہوتا ہے فینسی کے طور پر جو لوگ دو تین پیس لیتے ہیں وہ آپ کو تقریباً ایک سو بیس روپے ریٹ دیں گے لیکن آپ اکٹھا کسی کو کمرشل لیول پر سیل کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا پروفٹ مارجن ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن کالے اور گنمی وٹیر سے جو اس کی بچت ہے وہ زیادہ ہے تو میں اپنے ناظرین کو عدیت کرنا چاہوں گا کہ وہ چھوٹا سیٹ اپ لگا لیں بلیک بٹیر بھی پالیں آپ لیکن وائٹ کو ایز ای فینسی کے طور پر آپ پالیں اس سے پروفٹ لیں اگر آپ کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی فارمنگ کو بڑھا دیں لیکن اگر مارکیٹ نہیں بھی بنتی تو جس ریٹ پر آپ کا دوسرا بٹیر سیل ہوتا ہے اگر آپ اس ریٹ پر بھی اسے سیل کریں گے تو نقصان والی اس میں بات نہیں ہے آپ بے دھڑک ہو کر اس کا جو کاروبار ہے وہ سٹارٹ کریں جیسے لائٹ سو سیکس مرگی وائٹ ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے اسی طرح یہ جو سفید بٹیر ہے اس کی خوبصورتی ہے اس کے سر کے اوپر ایک بلیک سا نشان بنا ہوتا ہے کچھ وحال اس کے جو بلیک ہوتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ دو چار پیس خرید دیں گے وہ آپ کو ایک سو بیس ریٹ دیں گے لیکن کمرشل لیول پر اتنا زیادہ ریٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کسی ہیچری سے ڈیمانڈ کریں گے اس فید بٹیر کی اس کے چوزے کی تو وہ آپ کو بہت کم ملے گا یہ پانچ ہزار کے اندر تقریباً سو ایک سو بیس جو پیس ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ تو میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے فارمرز کو کہ وہ اس طرح کی بریٹ تیار کریں کیونکہ ایک فارمر مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے جو سفید بٹیر ہیں ایک سو بیس کے حساب سے سیل ہو جاتے ہیں لیکن ہر علاقے کا ہر مارکیٹ کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے آپ اپنے علاقے اور مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھ کر جو اس کی فارمنگ ہے وہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پائدہ ہوگا باقی اگر آپ بٹیر فارمنگ کے مطلق مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر عبدالمجید صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے وہ کافی عرصے سے بٹیر کی جو فارمنگ ہے کر رہے ہیں تو آپ ان سے ہر طرح کی جو معلومات ہے وہ لے سکتے ہیں جت ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ